اہم خبریہ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیرہ ستمبر تک سائفر کیس میں اٹک جیل میں ہی رہیں گے اور تیرہ ستمبر تک کوئی سنوائی نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا جو ہے پیشترکت ہوتی اس کیس میں السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن آج کچھ اہم خبریں ہیں اہم خبریہ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیرہ ستمبر تک سائفر کیس میں اٹک جیل میں ہی رہیں گے اور تیرہ ستمبر تک کوئی سنوائی نہیں ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا جو ہے پیش رفت ہو دی اس کیس میں اب جب عدالت تھی وہ جسٹر صاحب تھے وہ خود بھی وہاں پر پہنچ گئے اور جیل میں لگی عدالت کے ایف آئیے کے دس جو تھے لائرز ان کو اندر جانے کی پرمیشن دی گئی جبکہ عمران خان صاحب کی جن وقلہ نے کیس اٹینڈ کرنا تھا ان کو تین کو جہازت ملی اور جس کی قیادت بیریسٹر سلمان صفدر نے خود کی وقلہ کی اور انہوں نے جا کے کیس کے سنوائی کی سائفر کیس میں عمران خان تیرہ ستمبر تک اٹک جیل میں ہی رہیں گے اب آپ دیکھیں کہ کل عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کا حکم ملا اسلامباد آئی کورٹ کی جانب سے اور وہ تو شاہ خانہ کیس میں ان کی سزا موتل ہو گئی لیکن نا اہلی اپنی جگہ برقرار تھی اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کو سائفر کیس میں دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی اور خان صاحب اٹک جیل میں رہے اگر سائفر کیس میں بھی کہیں عمران خان صاحب کی زمانت ممکن حضرت ہی ہے ان کو زمانت دو جی تھی تو ثانیہ نو میں اور اس طرح لا تعداد کیس ہے جو قاسم کی ابباجان پر ہیں اور ان کی پوری فیرست ہے جو کیس خان صاحب کے اوپر ہیں اب دیکھیں آپ کے چیئرمن پی ٹی آئی کی جو ہے عمران خان ان کی قانونی ٹیم کو اٹک جیل کے اندر جانے کی اجازت مل گئی اس کے بعد انہوں نے کیس کی سنوائی کی اور تیرہ ستمبر تک مہی رہ گیا اب یہ ستمبر عمران خان صاحب کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے جہاں پر عمران خان جیل میں رہیں گے اور اگر وہاں پر تحریکی انصاف جو ان کی جماعت ہے وہ تو ایک طرف ویسے ہی تتر بطر ہو چکی ہے یہ تحریکی انصاف کے جو عالی قیادت ہے وہ زیادہ تر استقام پاکستان میں چلی گئی ہے کچھ جو ہیں وہ جو کے پی کے سے جن کا لنک تھا جو پرویس خٹک ہیں ان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹینز میں جا چکے ہیں اور جو پنجاب سے جن کا تعلق تھا وہ استقام پاکستان میں جا چکے ہیں پی ٹی آئی کی جو مین قیادت ہے وہ تو ویسے ہی تتر بطر ہو گئی کچھ گنے چنے نام جو ہیں تحریکی انصاف کے وہ پی ٹی آئی میں صرف رہ گئے ہیں بس اور بقایا اب عمران خان کی جو چیئرمنٹینشپ ہے کل جو ہے بابا روان صاحب نے پریس کانفرس میں ایک بڑی بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب تحریکی انصاف کے چیئرمنٹ تھے چیئرمنٹ ہیں چیئرمنٹ رہیں گے لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جب نا اہلی ہو گئی تو خان صاحب کس طرح چیئرمنٹ رہیں گے اور کس طرح چیئرمنٹ ہیں کیونکہ چیئرمنٹ تھے آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے تو نا اہلی کے بعد عمران خان صاحب کا جو تحریکی انصاف کی چیئرمنٹ شپ پر کوئی دعوی نہیں رہا اور اب اگر چیئرمنٹ شپ عمران خان کی نہیں رہی اور عمران خان خود جیل میں ہے تو عمران خان کی جگہ تحریکی انصاف کی اور یہ تمام تر جو وقلہ سے مشاورتیں ہیں یہ کون کر رہا ہے گشرا بی بی جو ہیں وہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو وائس شیئرمن ہے تحریکی انصاف کے شاہ محمود قریشی وہ بھی سائفر کیس میں اف آئیے کے پاس ہے صرف آج آ کے اب عمران خان کی جو اہلیاں ہیں گشرا بی بی صاحبہ وہ سامنے نظر آ رہی ہیں فرنٹمنٹ کے طور پر تحریکی انصاف کے تحریکی انصاف کی تمام بھاگ دور جو ہے اس ٹھائم پر گشرا بی بی سنبھال رہی ہیں اور نواز شریف جو ہیں ان کی تاریخ پھر تبدیل ہے تاریخ ابھی فائنل کوئی نہیں کی دوسری طرف ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سبائی صدر اسلم گل صاحب جو ہیں وہ بھاری بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہیں پر امن احتجاج لاہور میں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو بھاری بجلی کے بل آئے ہیں اس کے خلاف پر امن احتجاج کریں گے اور جو بل آئے ہیں اب بندہ یہاں پر سوالی نشان یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھاری بجلی کے بل آئے ہیں یہ کن کی وجہ سے آئے ہیں اگر تو یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہی آئے ہیں تو پی ڈی ایم جماعتوں میں کون سی جماعتیں شامل تھیں جن کی وجہ سے آج یہ بل آئے ہیں اور جہاں پر پی ڈی ایم جماعتوں کردار تھا کہ یہ مہنگائی یہاں تک مہنگائی یہاں پر تحریک انصاف نے بھی اپنا برپور کردار ادا کیا تھا کہ پاکستان آجن حالات پر پتہ کسی بھی سیاسی جماعتیں اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس ملک کو یہاں تک پہنچانے کے لئے اب یہ لوگ بھاری بجلی کے بلو پر احتجاج کر رہے ہیں کہ جی بل بھاری آگئے پتہ نہیں کیا سمجھ سے بالا طرح کہ کون سی سیاست اس ملک میں چل رہی ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں تیرا ستمبر تک تو خان صاحب خود جیل میں رہیں گے اس کے بعد آنے والا وقت بتائے گا کہ طریق انصاف سیاسی میدان اپنی جگہ کہاں رکھتی ہے اور دوسری جماعتیں بھی اپنی جگہ کہاں بناتی ہیں کچھے کے ساتھ اپنے مزبان کو جازہ دیجئے آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے گے بان